یدھ کے آج 21 دن ہو گئے ہیں یوکرین کے ریشت ودی زیلنسکی الگ الگ دیشوں کی سنصد میں سمبودھن دے رہے ہیں ان کی چھوی کو تالیوں کے بوسٹر پر بوسٹر لگ رہے ہیں پشیمی دیش زیلنسکی کو اتحاس میں محکم مقام حاصل کرنے والا ویکٹی بتا رہے ہیں لیکن تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے بیچ یوکرین پوری طرح سے اجڑ چکا ہے تالیہ کسی اچھی نہیں لگتی اس سنکڑ کال میں زیلنسکی کو بھی تالیاں کچھ دیر کیلئے تو اچھے لگتی ہوں گی لیکن کڑوا سچ یہی ہے کہ تالیوں اور سوکھی بدھائیوں سے کسی راشتر کی کبھی رکشہ نہیں ہو سکتی زیلنسکی کو سامر ایک مدد چاہیے لیکن ملے کہ صرف گلیٹی کے انہیں ہتھیار تھوڑا سا پیسہ اور بھاری ماترہ میں تالیاں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے سلام اکرینی دیکھو کاناڈی اکرینی اور یکیم 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 اللہ اکرینی ان نررتک تالیوں اور سوکھی بدھائیوں کا آخر جلنسکی کریں گے کیا روس سے بچانے کے لیے ناٹو دیشوں نے یکیم کو پہلے مدد کا دیلاسہ دیا اور بعد میں کھڑے ہو کر یہ تالیاں اس بات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ تالیوں سے ارجیا تو بہت ملتی ہے لیکن مدد ملے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں آج کینیڈا کی سنسد میں جلنسکی نے یکرین کے لیے مدد مانگی جس کے بدلے میں کینیڈا کی سنسد میں نیتاؤں نے کھڑے ہو کر جلنسکی کے لیے تالیاں بجا دی جلنسکی نے کینیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹوڈو اور وہاں کے سانسدوں سے یہ مدد مانگی کہ یکرین کے اوپر نو فلائی زون بنانے میں کینیڈا یکرین کی مدد کریں ہم feet ہم احبے لنیڈا کی دیتی اور چاہی جلنسا ہے ہم دärوں یک رہا سینا پردھانی ہم یک رہا سوار باید ہم یک رہا سوار باید ہم یکرین قناطا ہم یک رہا سوار باید ہم یک رہا سوار باید ہم یک رہا سوار باید تعلیوں سے یوکرین کو بچائے جا سکتا تو یہ یدھ شاید ایک مارچ کو خطب ہو جاتا جب یوروپین سنسط میں پہلی بار جلنسکی نے اپنا جوشی لافہ سن دیا تھا اور ہاتھ اٹھا کر ہار نام ماننے والا انداز پوری دنیا کو دکھایا تھا یوروپین نیتاؤں نے بھی تعلیوں کی گون سے جلنسکی کا جوش بڑھا دیا لیکن یوکرین کی بربادی کو روک نہیں پائے روس نے ایک ایک کر کے یوکرین کے شہروں کو کھندھر بنا دیا لاکھوں لوگ یوکرین سے پلاہن کر چکے ہیں اور لوگوں کی امید ٹوٹ رہی ہیں لیکن جلنسکی اب بھی یوروپ کے دیشوں کو امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور پشمی دیش دور سے تعلی بجا کر جلنسکی کا اتصاہ بڑھا رہے ہیں آٹھ مارچ کو بریٹش سنصد میں بھی یہی ہوا جب جلنسکی کے سمرتن میں بریٹش نیتاؤں کی تعلیوں سے پوری سنصد گونج گئی اور ان آٹھ دنوں میں چیرنوبیل سے لے کر جیپور جیہ تک کھیرسن سے لے کر ماریوپول تک سومی سے خارکیو تک روسی حملوں سے شہر کے شہر مٹتے چلے گئے اور اب کیو پر کب سے کیباری ہے لیکن ان سب کے بیچ جلنسکی اپنی نائک والی چھوی بنانے میں سفل سا بک ہوئے اس دوران جلنسکی کو بھی سمجھا گیا کہ ناٹو سے تعلیان تو ملیں گی لیکن ناٹو کا ساتھ نہیں اس لئے جلنسکی نے اس امید کا دامن چھوڑنا شروع کر دیا ہے ناٹو سے نا امید ہو کر جلنسکی نے مال لیا ہے کہ اب خود ہی لڑنا ہوگا خود ہی سلس سمجھوتے پر بات کرنی ہوگی روس سے خود ہی نپٹنا ہوگا حالانکہ یود سے پہلے جلنسکی کے تیور کچھ الگ دے تب ناٹو پر ان کو پورا بھروزہ دا ناس ناٹو جلنسکی 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 ناٹو جلنسک یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ نے بھلے ہی روس پر پابندیاں لگا کر آرثی کھملہ کیا ہو لیکن یہ ساری بندشیں یوکرین کی بربادی روکنے میں کام نہیں آئی یوکرین یدھو کو آج پورے 21 دن ہو چکے ہیں تواہی جاری ہے لیکن یوکرین کو صرف آرثی کھلی بہت ہتھیاروں سے جوڑی مدد ملی ہے اور یہ مدد یوکرین میں تواہی روکنے کے لیے بہت معمولی ثابت ہوئی ہے حالانکہ ناٹو دیشوں کی طرف سے تالیوں کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں ہے تالیوں کا سٹاک بھرپور ہے کیو سے شویتہ سنگھ اور گورو ساونت کے ساتھ آج تک بیرو